خبر ہے میہرد سے جہاں انتظامی غفلت اور لاپرواہی نے سپورٹس کامپلیکس کو تباہ کر ڈالا توپھوٹ کے شکار کامپلیکس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے دیکھتے ہیں علی امران یہ رپورٹ میہرد سپورٹس کامپلیکس میں مسائل نے ڈیرہ جمع لیا مالی اور چوکیتات نہ ہونے سے کرونوں کی لاغت سے تعمیر مارت بھود منگلے کا منظر پیش کر رہی ہے اور نوجوان مایوسی کا شکار ہیں حکومتیں آتی جاتی رہیں لیکن کسی کو اسپورٹس کامپلیکس کے مسائل نظر نہ آئے سابقہ دور حکومت میں اس کی منمت کے لیے چھے کروڑ کی گرانٹ منظور ہوئی تاہم وہ پیسے کہاں ہچ ہوئے کوئی نہیں جانتا کالیج انتظامیہ اور یہاں کے جو ایم این اے اور ایم پی اے ہیں جو ان کے نام سے بنا ہوا ہے مروم منور احمد بھٹ کے نام سے چھے کروڑ کی لاغت سے انہوں نے یہ اسپورٹس کامپلیکس تو بنایا ہے لیکن ہمیں کوئی تبدیل یا ایسی کوئی رنویشن نظر نہیں آ رہی یہ جو کامپلیکس بنا تھا چھے کروڑ کی گرانٹ ملی تھی پر آپ دیکھ ساتے ہیں کہ یہ مکمل کرپشن کا شکار ہے جو بھی تھوڑا بہت بنایا تھا انہوں نے وہ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے علاقے کے نوجوان انتظامیہ ایم پی اور ایم اے حضرات سے اپیل کرنا ہے کہ صحت مند سرگرمیوں کے لیے اسپورٹس کامپلیکسی حالت زادبت ترس کھائے جائے شہریوں اور پلیرز نے حکومت اس ان سے مطالبہ کیا ہے کہ کروڑ روپے کی لاغت سے بنے اسپورٹس کامپلیکس کے خستہ آلی اور ٹوٹ فوڈ کا نوٹی سے لیا جائے اور مرمتی کام کرا کے اس کی رونے کے بال کرائی جائے علی عمران بول نیوز میڈ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے